کسی بھی طرح سے ہیئر گروت نہیں ہو رہی لیکن کیوں ہیئر فال کا ریزنز کیا ہو سکتا ہے ہیئر فال کیوں کم نہیں ہو رہا اس کی وجہ کیا ہے السلام علیکم ایوریون ویلکم بیک اگینٹو میری چینل آئی خوب آپ سب بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہم بات کریں گے ہیئر فال ہمارا کیوں ریڈیوس نہیں ہوتا کم کیوں ہونے کا نام نہیں لے رہا بہت سارے ایفرٹ کر لیے ہیں لیکن جو ہے وہ ریزنز ہمیں زیرو مل رہے ہیں دیکھئے دو ریزنز ہو سکتے ہیں یا تو آپ کے ہارمونز ان بیلنس ہو سکتے ہیں یا پھر آپ سٹریس لیتے ہو نیوٹریشن ڈیفیشنسی بہت بڑا ریزن ہوتا ہے ان چیزوں کو ہو سکے تو آوائیڈ کریں اگر آپ تھوڑی سی کیر کرو اپنے ہیئر کی تو آپ نیکسٹ ہیئر ڈیمج کو ریورس کر سکتے ہو آج میں جو چیز آپ سے شیئر کرنے والی ہونا آپ نے ان میں سے کوئی ایک بھی فولو کر لیا جب بات آجائے ہیئر فول کو ریوز کرنے کی تو سب سے پہلے یہ آوائل ہی یوز کیا جاتا ہے یہ کافی ٹھیک ہوتا ہے اس لیے اس کو ڈریکٹ یوز نہیں کیا جاتا کسی بھی اور چیز کے ساتھ ڈلیوٹ کر کے ہی یہ یوز ہو سکتا ہے یہ آوائل بالوں کو پروپرلی کنڈیشن بھی کرتا ہے بالوں میں شائن بھی لے کر آتا ہے پروپر نریشمنٹ دیتا ہے بالوں کو اور نیو ہیئر گروت کو بوسٹ کرتا ہے لیکن آج اس کو ہم نے کس طرح کس طرح سے یوز کرنا ہے کس کے ساتھ اس کو مکس کرنا ہے تو وہ چیز بعد میں ہم ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے نیکس جو انگریڈینٹ ہمیں چاہیے ہم ان پر بات کر لیتے ہیں انگریڈینٹ نوبر ٹو ایلوویرہ جل اس میں ہوتا ہے وائٹمن اے وائٹمن اے اور وائٹمن سی جو آپ کے بالوں کو نریشمنٹ دیتا ہی ہے بالوں کو بہت ہی سوفٹ کر دیتا ہے اور ہیئر فال کو کنٹرول کرنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے اگر آپ کے پاس فریش ایلویرہ جل ہے تو آپ وہ یوز کر لیجئے بہت اچھی بات ہے اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ مارکیٹ بیس بھی ہی یوز کر سکتے ہو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن کوشش کیجئے کہ کلر بیس کلر پریزرویٹیوز والا ایلویرہ جل نہ یوز ہو آپ سمپلی ایلویرہ جل کو کسٹر آئل کے ساتھ نکس کر کے ایزا ہیئر ماسک بھی لگا سکتے ہو تو ایک گھنٹے کے بعد آپ ہیئر کو واش کر سکتے ہو اس سے بھی آپ کو بہت اچھے ریزلز مل سکتے ہیں تھارڈ انگریڈنٹ جو ہمیں چاہیے وہ ہے روز میری ایسنشل آئل اگر آپ کو ہیئر گروت چاہیے آپ کو باؤنسی فولر ہیئر چاہیے بالوں میں اچھا سا والیم چاہیے تو روز میری آئل is one of the best آئل مارکیٹ میں کتنے بھی ہیئر فول کو کنٹرول کرنے کے لئے آئلز آتے ہیں نا ان میں روز میری ضرور ایڈ کیا ہوتا ہے بہت ہی پاورفول آئل ہے فور دا پریپیشن آپ کو کیا کرنے ہیں آپ کو لینے ہیں جی ایک سپری بوٹل اور چھوٹا سائز میں جو سپری بوٹل ہوتی نا آپ کو بس وہ ہی چاہیے اس میں آپ نے جو ہے وہ کیسٹر آئل کی چھوٹی جو بوٹل ہوتی ہے وہ ہم نے پوری ایڈ کر دینی ہے دین اس میں ہم جو نیکسٹیز ایڈ کریں گے وہ ہے ایسنشل آئل کی ایڈ ٹو ٹین ڈروپس اور تھری ٹیبل سپون ہم جو ہے وہ ایلویرا جیل کے ایڈ کریں گے اچھے سے مکس کریں گے اور آپ کا ہیئر گروتھ مسٹ بن کر ریڈی ہو جائے گا جب بھی آپ نے اپلائے کرنا ہے رات کو ہی لگا کر سونا ہے روٹ سے شروع کریں انڈ لیند تک لگائیں رات بھر کے لئے لیو ہون کریں نیکسٹ مورننگ اٹھ کا ہیئر اس سے بالوں میں شائن بھی آئے گی ڈرائنس اور فریزی نس بھی ریڈیوس ہوگی ہر پرابلم پر بہت ایفیکٹیلی ورک کرنے والی ہے یہ ریمیڈی یہ نیکسٹ مورننگ ایک ہیئر ماسک اپلائے کریں بنانا لیں اس کو میش کریں اچھے سے اور اس میں ون ٹیبل سپون ایلویرا جیل ڈالیں اور ون ٹیبل سپون ہنی اور ون ٹیبل سپون اس میں کیسٹرائل ڈالیں اچھے سے مکس کریں آپ کا ہیئر ماسک بن کر ریڈی ہے اس کو اچھے سے اپنے ہیئر پر اپلائے کریں دین واش کر لیں اس سے بھی آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے ان دونوں سٹیپس کو آپ نے ویک میں دو بار فولو کرنا ہے اس سے بالوں کی گروت بھی ہوگی ہیئر تھک بھی ہوں گے شائن بھی آئے گی ڈرائنس اور فریزی نس بھی ریڈیوس ہوگی ہر پرابلم پر بہت افیکٹیو لے ورک کرنے والی ہے یہ ریمیڈی اس چیلنج کو لیں اور پھر ریزلٹس میرے ساتھ شیئر کریں اس کو ٹرائے کریں اور اسی چیلنج کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا اینڈ ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیشن آپ کو ازیلی مل جائے اور اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو بھی لائک نہیں کیا نا تو جلدی سے لائک کر لیں آئی ہوپسو یہ ویڈیو آپ کو بینیفیشل لگا ہو اسے ٹرائے ضرور کیجئے گا اور ریزلٹس میرے ساتھ ضرور کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے گا میں ملوں گی آپ سے میرے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر اللہ حافظ